اس ویڈیو میں ہم نے ڈیسوس کرنا ہے ایم ڈی کیٹ کا لیکچر نمبر ڈو لیکچر نمبر ڈو میں ہم نے دیکھا تھا ہمیوں ہومیوس ٹیسس کے جنرل پروڈکشن اور اس سے ریلیٹڈ ڈاوٹس اس کے بعد آسمو ریگولیشن انگ پلانٹس اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میرین انویرمنٹ اور دوسرے انویرمنٹ کے مطابق ایڈاپٹیشن دی ہوئی ہیں وہ آپ نے نہیں کہنے اس کے بعد اپنے فاران آنا ہے بیل نمبر ڈو میں اس میں ایکسکریشن دیا ہوئی ہے ایکسکریشن سے سٹارٹ کرنا ہے اب انہیں دیکھیں گے ایکسکریشن کیا ہے اور جائے وہ لیور کا رول کیا ہے اس میں میلی بہاں تک جائے ہوئے اب ایکسکریشن ہے ایلیمنیشن آف ویسٹ پرادکٹ اب ویسٹ پرادکٹ میں میٹا بولک ویسٹ ہوتا ہے مینڈی میٹا بولک ویسٹ میں جو اسیشلی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیٹروجینس ویسٹ کیونکہ جو زیادہ تر بن رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیٹروجینس ویسٹ اور نیٹروجینس ویسٹ جو ہے وہ زیادہ ٹاکسک ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ایکسکریٹ کرنا لازمی ہوتا ہے اس لیے نیٹروجینس ویسٹ کو زیادہ جو وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ ریمووال آف نیٹروجینس ویسٹ کی اگر کہہ دے تو ہم کہتے ہیں کہ ایکسکریشن یا ایلیمنیشن ہے اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسکریٹری پروڈکٹس کس ٹائپ کے بن سکتے ہیں ڈیفیڈنٹ طرح کے جو مالیکیونز ہوتے ہیں ان کے میٹابولیزم سے کس طرح کے پروڈکٹس بنتے ہیں لپڈز اور کاربو ہائیڈریٹس کے عدر میٹابولیزم ہو تو اس سے جو ایکسکریٹری پروڈکٹس بنتے ہیں وہ ہوتے ہیں سیوٹو ایڈ وارٹر اگر پروٹین اور نیوکلیو پروٹین نیوکلیو پروٹین کیا ہیں نیوکلیو پروٹین آرتہ کانوگیٹڈ مالیکیوز نیوکلیو پروٹین پروٹین اور نیوکلیو پروٹین کا جو ویسٹ ہے وہ ہوتا ہے نیٹروجینس ویسٹ ایک سے ساتھ نیوکلیو ایسل کا جو نیٹروجینس ویسٹ میٹابولک ویسٹ ہے وہ بھی نیٹروجینس ویسٹ ہوتا ہے اس لیے نیٹروجینس ویسٹ زیادہ کون کرتا ہے میٹابولک ویسٹ کے انتر اس کے بعد ہے نیٹروجینس بیسٹ اب کس فارم میں ایکسکریٹ ہوتا ہے کس فارم میں زیادہ دربتا ہے اب موسیلی جو ایکسکریٹ کیا لاتا ہے جو ہوتا ہے امونیا یوریا اور زورے قیسد یہ میجر کم کرتا ہے اس کا امونیا یوریا اور زورے قیسد اس کے بعد جو لور پونٹی کے اندر ایکسکریٹ کیا جائے گئے نیٹروجینس بیسٹ اب یہ پاس ذہن رہیں کہ امونیا یوریا اور زورے قیسد اور دوسری جو دیئے ہوئے ہیں یہ سارا نیٹروجینس بیسٹ ہے اب اس کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں جو اس کی موسٹلی فارمز میں ایکسیوٹ کیا لاتا ہے وہ امونیا یوری ایڈ جو ایک ایسید ہے جو لول پوانٹی کے درکیہ لاتا ہے وہ ہے کریٹن مسل کریٹن اس میں آتی ہے کریٹنی کا لاتا ہے اور اس کے ساتھ ٹرائی بیتھائی ایمائی راکسائیڈ اور جو سمار پوانٹی کے درکیہ لاتا ہے وہ ہے زینتین، ہائپوزینتین بغیرہ یہ بھی نیٹروجینس بیسٹ کی چائپ ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نیچر ایکسیوٹی پرادک کیا ہے وید ریسپیکٹ ٹو اینویرمنٹ اب ہر اینویرمنٹ کے اکارڈک جو نیچر ہوگی ایکسیوٹی پرادک کی وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے اب جو اینویرمنٹ یعنی کہ جو آرگلیزم ایسے اینویرمنٹ پر رہیں گے جو آرگل جو بٹر زیادہ ہوگا یعنی کہ وہ ہائپوٹانی سویشن ہوگا ہائپوٹانی ایویرمنٹ ہوگا تو وہ ڈیریکٹی جو آمونیا کو ایکسیوٹ کریں اب ایک باس ہمیں رکھیں کہ ٹاکسی سیٹی کی حوالے سے آمونیا سب سے زیادہ ٹاکسک ہے اس کے بعد یویریا اور یوریکیسیڈ لیسٹ ٹاکسک ہے اور آمونیا جائے ہو اب اس کے جو ایکسیوٹیشن کے لیے فائیو ہنڈرڈ ایمیل پر گرام ریکوائیڈ ہوتا ہے یوریا کے لیے فٹی ایمیل پر گرام ریکوائیڈ ہوتا ہے یوریکیسیڈ کے لیے اونلی وان ایمیل پر گرام ریکوائیڈ ہوتا ہے اب ایک پاس ہمیں رکھیں کہ فائیو ہنڈرڈ ایمیل ایک گرام ٹاکسک کرنے کے لیے ریکوائیڈ ہے تو اس لیے اس کے لیے زیادہ وارٹر ریکوائیڈ ہوگا اور ایسے آرگرزم جو ایسے انوائرمنٹ پر رہیں گے جب وارٹر ابنڈنس ہی ہوگا تو وہ امونیٹ سیکریٹ کرے گا اسے کہتے ہیں ایمونوٹالک جو امونیٹس سیکریٹشن کا پرسس ہے جو یوریا کا سیکریٹشن ہے وہ یوریوٹالک ہے اور یوریوٹالک جو یوریوٹالک سے سیکریٹ کرتے ہیں اب جو آرگریزم ہوگئے انہوں کہیں کہ امونوٹالک یوریوٹالک اور یوریوٹالک ایک پاس ہمیں رکھیں ٹیبر بنا ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے امونیو ٹیلک ہیں یوریو ٹیلک اور یوریو ٹیلک لیکن ایک پاس ہمیں رکھیں کہ ہمون بھی ہیں یہ یوریو ٹیلک ہے یعنی اس میں جو سلیٹ کیا جاتا ہے وہ یوریو کی فارم میں سلیٹ کیا جاتا ہے یہ تھا نیچ جال آرہا ہے اس کے پاس ہم آتے ہیں کہ چونکہ امونیا زیادہ ٹاکس ہے اب ہمون بھی ہیں ہمونی کے اندر بھی پروٹین لیڈاوریزم اور نیڈروجینس ویسٹ جبنتا ہے وہ امونیا کی فارم میں ہوتا ہے یعنی کہ جو باند رہا ہے وہ امونیا کی فارم میں ہے جو اس کی موڈیفیکیشن ہیں وہ یوریو اور یوریو کیسے ہیں تو اس کے اوقع سکتے ہیں کہ یہ ایوولوشنری ایڈاپٹیشن ہیں ایک پاس ہمیں ایوزین ٹکیں ہم نے شکر میں کہا تھا کہ ہومیو سٹیسس جو ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے ایوولوشن پر کاؤنٹ کرتی ہے یہ ایوولوشنری ایڈاپٹیشن ہیں اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امونیا کی فارم میں بنتا ہے اس کے بعد ان کو ڈی ٹاکسی بھائی کیا جاتا ہے یوریا اور یوریو کیسے ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ بعد میں بنتے ہیں اس کی ڈی ٹاکسی بھائی کیسے اب امونیا سے یوریو کیسے بنتا ہے یہ لیور کینٹر پروسس ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں یوریو سائکا اب امونیا بنا اینپوسو بھائیا ہی و ماں کارپنڈھائی اکسائد اس کے لیو کیسے بناتا ہے 2 امونیا اینڈ و میڈ کا یورییو بنواتا ہے اس کے لیے 2 امونیا ریقیار ہوں گے اور اینپر ایڈ ایکارب تو یوریو سائی یہ لیور کینٹر ہوگا ہے اس لیے کیا ہوگا اس کے لیے پریکرسر ہوتا ہے اکرمیتہیئنٹ پریکرسر ایک امونیا ایک کارپنڈھائی ایک سائد ملے گا تو اس سے بنے گا سٹرولین اب سٹرولین کے ساتھ ایک اور امونیاں کمانی کیوں ملے گا تو یہ بن جائے گا آرجینینو سکسیلیٹ آرجینینو سکسیلیٹ وڈیفائی ہوگا ڈیفرنٹ انزائن کی مند سے اسے ہم کہتے ہیں آرجینین اسے جو پرادٹ بنے گا انٹرگیلیو پرادٹ آرجینین پر آرجینیز انزائن ممل کرے گا تو اسے دوریا بنے گا اب یہ بازیں پرکیں کہ اس کے آرجینیز اجاب کرو جاتا ہے اب یوریا بنے گا اور اس کے ساتھ دوسرا اپنٹ پہنے گا وہ بن لیا گا ہوئی پرکرسن اب ایک بازیں میں رکھیں کہ پرکرسن آنیوز رہے بڑتا ہے یعنی کہ ایک بازیں میں رکھیں کہ اس میں جیسے کونٹری ایڈر فائل تھی تو یہ سائیکل کے انٹرگوئی کونٹی رہے لاتی ہے یہ تھا یوریا سائیکل اب ہم دیتے ہیں لیور کا اس میں کیا لگتا ہے اب ہم دیتے ہیں رون آف لیور اور اس کے ساتھ آپ ایکسکریٹری آرگنز پہلے دیکھیں گے اس کے بعد رون آف لیور اب جو ایکسکریٹری آرگنز ہیں وہ میلی لیور اور کیٹنی ہیں لیور اور کیٹنی میلی جو ہے وہ یہ ایکسکریٹری آرگنز کے طور پر کام کرتے ہیں اب ایک بات گھر میں منشن ہے کہ سکین جو ہے وہ ایکسکریٹری آرگن کیوں نہیں ہے سکین اور ایکسکریٹری آرگنز اس لیے نہیں ہے اب ایک بازے میں پیدا ہوتی ہے کہ سکین سے سرٹ سکریٹ ہوتا ہے تو اسے سارٹ وغیرہ ریلیز ہوتے ہیں یہ ایکسکریٹری پرارک ریلیز ہوتا ہے اب لیکن سکین جو ہے وہ ایکسکریٹری آرگن کیوں نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو سویٹ ہی ہے جسے ہم پسینہ کہتے ہیں وہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے یا اس کے سار سار جو اس کے اوپر آئیلی لیئر بیدا ہوتی ہے ان کا جو میجر رول ہوتا ہے آئیلی لیئر کا میجر رول ہوتا ہے تھرمو ریولیشن کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بچاتا ہے مطلب ہارش کپیشن سے اب یہ دوسرا رول ہے وہ ہے سویٹ کا سویٹ جب سکریٹ ہوتا ہے تو اس ساتھ دو سکریٹ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ایکسکریٹی پرالٹس بھی سکریٹ ہوتے ہیں اب جو سویٹ کا میڈر رول ہے وہ ہے تھرمو ریگولیشن کے اندر یعنی کہ پسینہ آنے سے ٹمپریچر کنٹرول ہوتا ہے یہ تھرمو ریگولیشن کے اندر رول ہے ایکسکریٹی کے اندر نہیں ہے جو اس سے پروڈکٹس کن رہے ہیں انہیں اکسریٹی پروڈکٹس کہہ رہے ہیں وہ سیکنڈری پروسس ہے یعنی کہ وہ سیکنڈری ریلیز ہوتے ہیں جو میتر رول ہے وہ تھرمو ریولیشن کے لاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں رول آف لیور اب رول آف لیور کے اندر اس کا جو میتر رول ہے وہ ہے سینٹیسز سٹوریج کنوریون ری سائٹلنگ ایڈی ٹاکسی پیشن اب سینٹیسز کس طرح کرتا ہے یا کس چیز کی سینٹیسز کرتا ہے یہ پلازمہ پروٹین کی سینٹیسز کرتا ہے پلازمہ پروٹین کے اندر البومن پروتھرومن فیبرینوجین یہ آپ نے فاسٹیل بیورجی میں چپٹر فورٹین میں کروڑ پڑھوں گا اب جب فیبرینوجین اور پروتھرومن پینا یہ میری بلٹ کروڑ کے اندر دوسرا ہے بائی اب یہ بائیڈ سیڈیشن کیا ہوتی ہے یہ آپ نیجسٹر سسٹم میں آپ نے پڑھا ہوگا پھر جو بائیڈ سیڈیشن ہوتی ہے اس سے امرسیفیکشن اپکیٹس ہوتی ہے اور اس میں ڈائیسٹیٹ انزمز ہوتی ہیں اس میں جب وہ ساٹس ہوتے ہیں ہمائی کے اندر انزمز ہوگی ہوتا ہے دوسرا ہے ایکسکریٹی پرگرٹس اس سے ایکسکریٹی پرگرٹس کون سے بنتے ہیں جس طرح ہم نے ہیوریس ایکل میں دیکھا کہ امونیا سے یوریا بن رہا ہے تو ہم کیا سکتے ہیں کہ اس میں یوریل یا لکسکریٹی پرگرٹس ہوتا ہے اس کے بعد ہے سنوریج اب یہ جو ٹیبل ہے آپ کا بہت زیادہ ایپورنٹ ہے سٹوریز میں آئیرن اور گلائکو جن دو جو سٹوری پرگرٹس ہوتی اس کے اندر جو آئیرن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے یہ آئیرن میں میجر رول پرے کرتا ہے آر بی سیز کے اندر آر بی سیز کے اندر یہ ہیمو گلومن کے ساتھ اکسیڈین ہے اس کی بند میں کو انکیز کر دیتا ہے تو یہ نیو ایت بھی جو آکسی مو گلومن ہوتا ہے اس کی فارمیشنل میجر رول پرے کرتا ہے گلائکو جن جو ہے یہ اگر جی ریزروائی ہوتا ہے بارڈی کے اندر گلوپ بوز کو گلائکو جن کے اندر کروڑ کر رہے جاتا ہے تو گلائکو جن کی فارم میں یہ سٹور ہوتا ہے اس کے بعد ہے ایک کروڑیر اب جو کروڑیر ہیں یہ بہت ساری کروڑیر کروڑاتا ہے گلائکو جن کو گلوپ بوز کے اندر کروڑ کرے گرے گروپوز کے ریکائرمنٹ کو بھی گلائکوزن کے فوراں جا وہ لیکٹر کے سپر کمار کر رہتا ہے سٹرنیس ایکسرسائز کے براہ اس کے بعد ہے یہ صرف ہے اب یہ آر بی سیز کی سریننگ کیسے کرتا ہے کیونکہ آر بی سیز کے اندر جو ہے وہ آر بی سیز کے اندر ہے ہیمو گروپن ہوتا ہے اب ہیمو گروپن کی فارمیشن ہے آئیلن ملے گا ریکوائر ہوتا ہے دوسرے دیو پر رکس ہیں آئیلن جائے کیونکہ اپنے اتاقت ہیں کہ یہ سورے جانگل ہیں اس لئے یہ ریسائیڈ کریں گروپن کو اس کے بعد ہے دی ٹاکسیفیشن اب یہ دی ٹاکسیفائی کر رہا ہے ایک بات جو ہے کہ آرونیہ کو یوں گے کدر کروٹ کر رہا ہے جو اس کے دی ٹاکسیفائیق فارم ہیں اور اس کے ساتھ ہم فوڈ ایڈیٹیوز اور ٹاکسک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں ان کو بھی یہ ڈی ٹاکسی فائر کرتا ہے اب ان کو کس طرح کرتا ہے اثر بات یہ کہ فوڈ ایڈیوز جو ٹاکسک کمپاؤنڈ ہوتے ہیں فرض کر کے ہم کو فراغ کھاتے ہیں اس کے اندر کو ٹاکسک میڈی نہیں ہوتا تو اس کو ڈی ٹاکسی فائر کر رہا ہوتے ہیں یہ بھی لیور پر ہوتا ہے آج کے لیکچر میں نے دیکھا کہ ایکسکریشن ہے کہ آپ ایکسکریٹی پر ایڈرٹس کی سکیچر کے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ اس کے ساتھ نیچر اف ایکسکریٹی پر ایڈرٹس کے ساتھ ہم نے ایکسکریٹی آرگنز دیکھے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم جو جورینیری سسٹم پڑھیں گے